ساری اولاد پیدا کر کے ادھو ادھو پھیک دی آپ نے اٹھ کر دیکھیں ہمارا حشر کیا ہو رہا ہے ہم میں اور مرگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اممہ کبھی کسی کے پیرو تلے آتے ہیں کبھی کسی کے ناہید شبیر کا شمار پاکستان کی مقبول ترین ڈراما ایکٹرسز میں ہوتا ہے ان کا عروج دو دہائیوں پر مبنی تھا ناہید کو اپنی پہسان بنانے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑی تھی انہیں پاکستان کے ہر بڑے ہیرو کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا ناہید نے اپنے کریئر میں ہر طرح کے کردار نبھائے زندگی میں بہت ساری شہرتیں اور اعزاز سمیٹنے والی ناہید کو البتہ ذاتی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے تھے ناہید کا ہم سفر انہیں بچوں سمیت اکیلا چھوڑ گیا مگر ناہید نے بھی خم منانے کی بجائے نیا ہمنوا ٹون لیا ناہی شبیر نے اپنے کریئر کا آخاز انیس ستانوے میں کیا جس میں وہ پہلی بار ٹی وی سکرین پر نظر آئیں لیکن اپنے پہلے ڈراما میں وہ زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی تھی روان صدی کے آخاز میں ناہید کا پہلا بڑا ڈراما بے زبان تھا جو کہ دوہزر تین میں پی ٹی وی کی سکرین سے وانئر ہوا اس ڈراما میں انہوں نے نادیا کا کردار نبھایا تھا نادیا کا تعلق اس کرانے سے ہوتا ہے جو انتہائی غریب ہے اور وہ سب سے بڑی بہن ہے گھر کی کفالت کے لیے کوئی مرد نہیں جس کے باعث گھر والوں کو دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے جس پر نادیا کرتی نظر آتی ہیں ان کے ساتھ ڈراما میں اجاز اسلم ادنان سے دیکھی اور سبا حمیز شامل تھے میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی اممہ شرم آتی ہے مجھے بیکاریوں کی طرح سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے میں نہیں کسی سے کچھ مانگوں گی ڈراما سریل بے زبان نے نادیا کو بہت پذیرائی بخشی تھی یا پھر یوں کہلی زیئے کہ اسی ڈراما سے ان کے اروج کا آخاز ہوتا ہے جس کے بعد نادیا تسلسل کے ساتھ ہر سال ڈراموں کی زینت بننے لگیں بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے سال میں ایک سے زیادہ ڈرامیں آنئر ہوئے جیسا کہ دوہزار چھے میں وہ تین ڈراموں کا ایسا بنی جن میں ڈراما سریل تیرے آ جانے سے قابل ذکر ہے جو ٹی وی ون گلوبل سے آنئر ہوا تھا اس ڈراما میں انہوں نے زائنہ کا کردار ادا کیا تھا ڈراما سریل تیرے آ جانے سے کی کہانی بڑی ہی منفرد تھی زائنہ اپنی کزن رومائسہ سے ملنے یوکے جاتی ہے یوکے پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترتے ہیں تو زائنہ کو اپنے پرس کا خیال آتا ہے جسے لینے کے لیے جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچتی ہے ارسلان انجانے میں گاڑی چلا دیتا ہے جس سے زائنہ ٹھکرا جاتی ہیں جس کے باعث اسے شورٹ ٹم میمری لاز کا مسئلہ ہو جاتا ہے ارسلان اور رومائسہ کا کردار عمران عباس اور تصمینا شیخ نے ادا کیا تھا جبکہ دیگر کاسٹ میں سمینا احمد اور قاضی واجز شامل تھے 2009 کے سال کو ناہید شبیر کے کریئر کا سب سے بڑا سال قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سال وہ سب سے زیادہ سات ڈراموں میں نظر آئیں جن میں نصیب جینا اسی کا نام ہے عشق گردش ایک بچارہ اور سیج شامل ہیں یعنی کہ پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پر شامل کو ناہید شبیر نظر آتی تھی یہی وہ مثالی اروج تھا جس کی ہر اداکارہ خواہش مند ہوتی ہے اور ناہید کو بھی اس اروج کا مزہ چکھنے کا موقع ملا ان تمام ڈراموں میں ناہید شبیر ایک مختلف کردار میں نظر آئیں جیسا کہ سیج میں انہوں نے دعا کا کردار نبھایا تھا اس ڈراموں میں شادی کے نام پر پسند نہ پسند سمجھوتے والدین کی طرف سے کی جانے والی بلیک میلنگ منگنی اور طلاق ہونے سے عورت کی عزت خراب ہونے کا ڈر جیسے پہلو دکھائے گئے دوہزر دس کا سال بھی ناہید کے لیے مصروف رہا اس میں انہوں نے پانچ ڈراموں میں ادھکاری کے جلوے بکھیرے جن میں تمہیں کچھ یاد ہے جانا پاکستان کوارٹرز آنکھ سلامت اندھے لوگ اور روشن ستارہ شامل ہیں ڈراما کچھ یاد ہے جانا جیو سے آنر ہوا جس میں ناہید بطور زرتاب دکھائی دی جو دریا کی بہترین دوست ہے دریا نیان سے محبت کرتی ہے جو اس کے والد کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اس بات سے بے خبر نیان زرتاب کو شادی کی پیشکش کرتا ہے جو قبول ہو جاتی ہے براما میں دکھایا گیا کہ کس طرح دریا اپنی انا اور غصے میں تباہی کا سامان خود بن جاتی ہے نیان اور دریا کا کردار فہد مصطفیٰ اور سارا لورین نے ادا کیا تھا جبکہ دیگر کاسٹ میں قبی خان اور محمود اسلم شامل تھے ناہیت شبیر نے رومنٹک اور جذبات سے بھرپور کرداروں کے ساتھ ساتھ مزاہیہ کردار بھی نبائے ہیں اور اس زمن میں ان کا ڈراما سریل میں نہ مانو ہار قابل سکر ہے جو کہ دوہزر چودہ میں آنئر ہوا تھا اس ڈراما میں کامیڈی کے بادشاہ عمر شریف لیڈ رول میں تھے جبکہ دیگر کاسٹ میں شہزاد شیخ، شہروز سبزواری، سکینہ سمو اور سنہ جاوے شامل تھیں ڈراما سریل میں دکھایا گیا کہ ایک فیملی گھر میں پیش آنے والے مسائل اور پریشانیوں کو کس قدر مزاہیہ انداز سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے ناہید کی ذاتی زنگی کی بات کی جائے تو ان کی شادی دوہزر دس میں آمیر مرزا سے ہوئی اللہ نے انہیں اولا سے بھی نوازا دونوں کی شادی کامیابی سے چل رہی تھی لیکن اچانک دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ اختلافات اس قدر زیادہ ہوئے کہ بعد طلاق تک جا پہنچی کچھ سال تنہائی میں گزارنے کے بعد ناہید نے دوبارہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوہزر انیس میں پروڈیوسر نومی سے شادی کر لی شادی کے وقت ناہید کی عمر پینتالیس سال تھی شادی میں شعب شخصیات نے شرکت کی اور دعاوں سے نوازا ناہید کے شوہر نومی علی پروڈیوسر اور سرکاری افسر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ناہید سے شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی کو دو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا ناہید شبیر آج کل سکرین سے دور گھریلو ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہیں ان کے شوہر نومی علی ان کا بہت خیال لگتے ہیں ناہید نے کممیش دو دہائیاں کام کیا ہے ان کا آخری ڈراما تاوان 2018 میں آنئر ہوا تھا جس کے بعد وہ کسی اور پروجیکٹ میں نظر نہیں آئی اور تین سالوں سے ایک خاموش گھریلو زندگی گزار رہی ہیں ناہید شبیر کو مالی طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے انہوں نے خود بھی بہت پیسہ کمائیا اور ان کے شوہر بھی امیر کبیر آدمی ہیں لہٰذا ان کا ایک پرسکون گھر ہے اور سفر کرنے کے لیے مہنگی گاڑیاں ناہید شبیر بے شک پچھلے کچھ عرصہ سے سکرین سے دور ہیں لیکن انہوں نے بقاعدہ طور پر شوہر شوڑنے کا اعلان نہیں کیا اس لیے امید یہی ہے کہ وہ بہت جلد کسی اور پروجیکٹ کی زنت بنیں گی اور ناہید کے مددہ انہیں پھر سے سکرین پر دیکھ سکیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہید شبیر کو صحت اور لمبی عمرتہ کریں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو باستانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنے رائے سے ضرور ادا کیجئے آیا مرگی یہ تا ایک سرے کے بات پتہ چلے گا دیا پیٹا بام لے کر آئیے لیکن بام تو ماتھی بھی لگاتے تو آپ نے یہ بنگا رہا ہوں تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی بس تھوڑا سا پیر میں موچ ہی آئی ہے موسیقی